اسلام علیکم نمستہ آدھا آپ سے سریعہ کارل اور ہلو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں مزے میں ہوں تو اب رییکشنز کا سلسلہ انشاءاللہ واپس شروع ہو چکا ہے اور آپ چاہیں تو ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں کومنٹ میں یا انسٹاگرام پر مجھے ریکویسٹ کر کے بتائیں ٹرینڈنگ ٹاپکس پر کہ کون سی ویڈیوز ٹرینڈنگ ہے اور کس ویڈیو پر آپ چاہتے ہیں کہ میں ریکشن دوں تو آج ہم ایک ایسی ویڈیو پر ریکشن دینے جا رہے ہیں مطلب ہے کہ یہ ویڈیو میں ہمیں بتایا جائے گا کہ انڈیا کے ٹاپ ٹوریسٹ سپورٹ کون کون سے ہیں ٹوریزم کی بات کی جائے تو پاکستان کا جو لوگوں کے ذہن میں ایک پرسپیکٹیف تھا نا کہ ہم آئیں گے تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تو وہ چینج ہو گیا اب انڈیا سے ہو گئے باہر سے ہو گئے گورے انگریز سب آ رہے ہیں پاکستان میں اور میں نے پچھلے دنوں دو چار دن پہلے ایک سروے دیکھا جس میں پاکستان فرسٹ یا سیکنڈ نمبر پہ تھا کہ کس ملک کو پریفر کیا جائے گا ٹوریزم کیلئے اس لیے نے کہہ رہا کہ میرا ملک ہے اور میں نے ہمیشہ سے اگر آپ نے میری سیٹی ٹور ویڈیو جن پہ میں نے رییکشن دیا سیٹیز پہ مجھے بہت پسند آتی ہیں اور میں نے یہی کہا ہے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ انڈیا کی سیٹیز میں دیکھوں اور آج اس میں ہمیں یہی نالج ملے گی کہ انڈیا میں کون کون سی جگہیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا چاہیے اور جو ٹوریزم کیلئے بیسٹ ہیں تو دیبدوتھ یوٹیوب چینل کا نام ہے ان کی کافی ویڈیوز پہ ہم رییکشن دے چکے ہیں ویڈیو کے لینک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ان کا چینل ضرور دیکھئے اور ان کو سپورٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے سو لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو اور چانتے ہیں کہ کون کون سی ٹوریز سپورٹ ہے انڈیا میں اور اس کے بااد ہم اس پہ مزید چرچہ کریں گے سو سٹے ویڈاس دیبدوتھ یوٹیوب سوگت ہے آپ کو ایک نئے ویڈیو میں دوستو سردی اور نئے سال آ چکا ہے پورے سال کام کچھ کرنے کے بعد اب سمائے آ چکا ہے فیملی اینڈ فرنس کے ساتھ گھومنے کا لیکن جانا کہا ہے اگر ڈسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ انڈیا بہت بڑی کنٹری ہے اور یہاں پہ گھومنے لئے ایک بہت سارا جگہ ہے تو چلی ایکسپلوڈ کرتے ہیں انڈیا کے ان ٹاپ جگہ کو جہاں پہ آپ کو ضرور جانا چاہیے لیکن اس سے پہلے چینل پہ اگر آپ نہیں ہو تو سبسکراب کر کے بیل ایکن کو دب آ دے تاکہ یہ نوالی لیٹس سبسکراب کر رہے ہیں انڈیا کے اندر 29 سٹیٹس ہے اور 7 یونین ٹیریٹوری ہے اور آپ میں نہ ایکین مانیے ہر ایک سٹیٹس کے اندر گھومنے لائے خوبصورت اور ایب وینچر جگہ شامل ہے سکیم نورٹ ایسٹ انڈیا سٹیٹس سکیم ایک بہت خوبصورت جگہ ہے پہاڑوں کے گود میں بٹھا اس چھوٹی سی راجیوں میں دیکھنے لائے تاکہ سارے جگہ ہے انڈو چینہ بورڈر بھی اسی راجیوں میں ہے سکیم میں ہمیشہ سوہنا موسم رہتا ہے اور سب سے بڑی بات سکیم کے ستانیوں لوگ ٹوڈسٹ کو بھگبان مانتے ہیں یہاں کے لوگوں کی بی ای بی ای بی ای بہت ہی اچھا ہے اگر صحیح موسم چونکا جایا جائے تو سنو فال دیکھنے کے لیے ملتا ہے یہاں پہ ایڈونچر کے لیے بھی بہت سارا جگہ ہے شہر کی بھاگ دور بل اس زندگی سے کچھ دن شانت جگہ پہ سمائے بیتانے کے لیے سکیم ایک پرفیکٹ جگہ ہے لادک لادک نام سنتے ہی ایک خریش بھائی مند میں پیل ہوتی ہے لادک کشمی ریجون کے اندار ہے بائیکرز کے لیے لادک ایک چیلنجنگ اینڈ ایڈونچر جگہ ہے جن لوگوں کو زیادہ ایڈونچر پسند ہے لادک ان کے لیے بلکل پرفیکٹ جگہ ہے اوپر نیلا آسمان نیچے پہار اور ندیہ بیت سے بلا سارے سے آپ آگے جا رہے ہیں لادک ہیون ہے سال میں بہت کم سمائے کے لیے ہی لادک کو ٹوریسٹ کے لیے کھولتے ہیں کیونکہ ٹھانڈ کے سمائے یہاں کے ٹیمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے لادک ایک الگ قسم کے جگہ ہے یہاں پہ آنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے گوہ اگر انڈیا میں رہ کر فورین بیچ کی طرح ایکسپریئنس پانا ہے تو گوہ ایک دم پرفیکٹ انڈیا میں سب سے کلین بیچ گوہ ہے یہاں کے ایٹمسپیار بھی الگ ہے باقی جگہ سے جہاں پہ کیسی نو بھی موجود ہے جنگ کپل اور فرینس کے لیے گوہ بلکل پرفیکٹ جگہ ہے چیل کرنے کے لیے کیونکہ گوہ ایک فریسٹیل جگہ ہے گہرہ سمندر اور سی بیچ اگر آپ کو پسند ہے تو گوہ آپ کو ضرور نہ چاہیے ورانسی ورانسی ایک دھرمک سطل ہے ورانسی کو ہندو کا سب سے پوچھو سطل مانا جاتا ہے زیادہ تر لوگ دھرمک بجہ سے یہاں پہ آتے ہیں تو کئی ساڑے لوگ پونے کمانے کے لیے ورانسی دیش کے باقی جگہ سے بلکل الگ ہے یہاں پہ لوگ آنے کے بعد کافی کچھ انوپاپ کرتا ہے ورانسی ایک بہت ہی پورانا شہر ہے یہاں پہ آنے کے بعد من کو ایک الگ ہی شانتی ملتا ہے ورانسی کے شندہ ارثی بہت ہی شاندر نظارہ ہے یہ ایک پوڑا مہت خوبصورت ہوتی ہے ورانسی آپ کا نیکسٹ ڈسٹینیشن ہو سکتا ہے کرلا ساؤتھ انڈیان سٹیٹ کرلا جانا جاتا ہے اپنے نیچرل بیوٹی کے بجانے سے پلام ٹری وائٹ سینڈ اینڈ ایکو ٹوڈیزم خاص بجانے ہیں کرلا وزٹ کرنے کا اینڈیا کے بہت سارے لوگوں کو کرلا کے خوبصورتی کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے کرلا کے کوچی سٹی جہاں پہ مورڈن ہائی ریس کا اس کا پرس کولونیال ارکیٹیکچر لوکل فیشنگ انڈرسٹری دیکھنے لائک جگہ ہے فرینزو یا پھر فیملی کرلا سب کے لیے ایک پرفیکٹ گیٹوے ہے میگھالائے نورتھ ایسٹ انڈیان سٹیپ میگھالائے پھرکٹک شندر جر کا ایک الگ ہی داستان بایا کرتا ہے میگھالائے میں جن سنکیا بہت ہی کم ہے یہاں پہ ہمیشہ بادلوں سے گیرا ہوا رہتا ہے پہار انڈیا میں سب سے زیادہ بارش بھی اس لیے راجے میں ہوتی ہے پہاروں سے گرتا ہوا جھڑنے کے پانی سے نہانا ایک الگ ایکسپریئنس ہے میگھالائے میں پہاروں کے چاروں طرف گرین اڑی ہے یہاں پہ ایک ایک پیر برسو پرانا ہے میگھالائے سچ میں ایک ٹرو نیچرل بیوٹی ہے میگھالائے انڈیا کا وان اپ دا موسٹ بیوٹیفول سٹیٹ ہے پہار اور بادلوں سے گیرا اس راجے میں ایک بار ضرور آنا چاہیے سندربن انڈیا سٹیٹ پشیمانگال کا سندربن بشو کا سب سے بڑا مینگروپ فوریسٹ ہے یہ جگہ ندیا اور جنگلوں سے گھیرا ہوا ہے سندربن کے گھنے جنگلوں میں ہی ورلڈ فیماس روائل بینگول ٹائگرز کی گھر ہے بینگول ٹائگرز کی علاوہ بھی اور بھی کیسر پرجاتی کے جنوار جنگلوں میں رہتے ہیں ونٹرز پہ یہاں پہ کافی سر بیوین پرجاتی کے پکشیا دیکھنے کے لیے ملتا ہے سندربن ایک ابت پورو جگہ ہے یہاں کے ہرک جگہ میں الگ الگ سٹوڈی سننے کے لیے ملتا ہے سندربن میں بڑی لانچ رینٹ پہ ملتا ہے جس کے ذریعے پورے سندربن کو گھوما جا سکتا ہے مائسور انڈین سٹیٹ کرنا ٹکا کی کالچرل کیپٹل ہے مائسور مائسور ایک ہسٹوریکل پلیس ہے جہاں پہ نامائے کرنے والا پیلیسس موجود ہے اسی شہر میں کیسر گارڈین اینڈ پیلیسس ہے جو آپ کی تھیانس کے پانوں میں جھاکنے کے لیے مجبور کر دے گا اگر آپ کو ہسٹری پیلیسس اور بیوٹیفل آرکیٹیکٹ پسند ہے تو آپ کو مائسور ضرور آنا چاہیے اگر آپ کو انڈیا میں رہ کریں انڈیا کے باہر جانا ہے تو آپ کا نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے انڈیا کے باہر ایک الگ آئیلنڈ ہے انڈیا کے باہر جہاں کی خوبصورت سمدرک بیچ اکرسن کا جگہ ہے یہاں پہ ایڈونچر کرنے کی دھیرو جگہ ہے جس میں سکوبر ڈرائیوینگ بھی شامل ہے انڈیا کے باہر جانا ایک الگ ایکسپریئنس ہوگا لوگوں کے لیے دارچیلنگ انڈیا سٹیٹ پشمگال کا دارچیلنگ ایک بہت بیوٹیفول ہیل سٹیشن ہے یہاں پہ آنا مطلب ہیمالائے کو چھو جانا ہے یہاں پہ یونسکو ورلڈ ہیریٹیز دارچیلنگ ٹویٹرین بھی ہے ٹویٹرین کا پہاری رنسوں پہ چل کے جانا آپ کے لائف کا بیسٹ مومنٹ ہوگا دارچیلنگ ہیل سٹیشن میں کھانے سے لے کر دیکھنے لائے کافی بیرائیٹی موجود ہے فیملی اینڈ فرینس کے ساتھ دارچیلنگ آنا ایک بیوٹیفول ایکسپریئنس ہوگا راجستان انڈیا سٹیٹ راجستان میں کئی سارے پیلیسز موجود ہے ساتھ میں یہاں کی ریت اور راجستان کی پارم پر ایک ریتی ریواز آپ کو الگ دنیا لے جائیں گے راجستان میں موجود ایک ایک فوٹ آپ کو اتیاست کا یاد دلائے گا راجستان میں کھانے سے لے کر یہاں کے ریتی ریواز آپ کو مہاراجاؤ کے زمانے میں ہونے کا احساس کرائے گا سمندر پہار اور جنگل دیکھ کر من بھر گیا ہے تو راجستان کے ریت میں آئیے جو آپ کے لیے الگ ایکسپریئنس ہوگا شملہ منالی لگ بگم سبھی لوگوں نے شملہ منالی کا نام سنا ہے شملہ منالی پہ جانا ایک الگ ہی انواب ہے سردی میں سنو فال یہاں کے الگ مزا ہے کئی سارے بلی وڈ فلم بھی اس جگہ پہ بن چکی ہے یہاں پہ موجود پہار اور ندیہ خوبصورتی کا الگ انواب ہے بہت سارے لوگوں کے لیے شملہ منالی ڈریم پلیس ہے یہاں پہ بھی ٹوائٹرین چلتا ہے جس پہ رائٹ کرنا ایک خوبصورت جارنے ہوگا شملہ منالی کا کھانا بھی الگ مزا ہے پہاروں میں چھٹیا بیتانے کا ارادہ ہے تو نیکس دیسٹینیشن شملہ منالی ہو سکتا ہے ایسو تیمیا میں بہت سارے جگہ ہیں گھومنے کے لیے پر میں نے ان جگہ کو ہائیلیٹ کیا جو سب سے خاص ہے ان سارے جگہ میں سے آپ کو کونسی جگہ سب سے پسند ہے کومنٹ پہ بتاؤ اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کیا رہے ہو یار سب سے پہلے تو فرنڈز میروں نے سب سے فیوریٹ تمہاری کونسی جگہ ویسے تو جتنی بھی جگہیں میں نے دیکھی میں ایک پہ کہتا تھا یہ بہت اچھی تو لیکن ایک اگر جگہ میں آپ کو بتاؤنا تو لڈاک یہ جگہ مجھے تب سے پسند ہے جب سے تھری ایڈیوٹس کا ایک انڈ کا ایک کلائمکس سینس پہ آتا ہے لڈاک کا آمیر خان کھڑے ہیں وہاں پہ کرینہ کپور سکروٹی پہ اپنی آ رہی ہیں اور مجھے یہ پانی کا رنگ دیکھ کے نا مجھے شروع سے یہ جو پانی کا خوبصورت رنگ ہوتا ہے نا یہ بڑا اٹریکٹ کرتا ہے اور نیچر بھی کرتی ہے ایسی بات ہے تو لڈاک مجھے بہت پسند ہے اور میرا ان کو دیکھ کے دل کیا کہ کسی طرح سکرین کے اندر میں ڈبکی لگاؤں اور ان چگاؤں کی جوہرہ سیر کرو اور واپس آ جاؤں آئی وڈ لف تو وزٹ دیس پیسز امید کرتا ہوں کہ کبھی کوئی حالات دونوں ملکوں کے ترمیان اچھے ہو تو ضرور جانا ہو یہاں پر تو سکم جو ہمیں دکھایا گیا وہ ہمارے یہاں مری ہے جس طرح مری میں بھی اس طرح برباری پڑتی ہے وہ بھی پہاڑوں پر ہے اور اسی طرح خوبصورت مری کا بیو ہے سکم مجھے ویسا لگا اور کچھ نام تو ایسے ہیں جو میں نے کبھی سنے نہیں میگل آیا سندر بن تو یہ ایسے میں نے کبھی سنا ہی نہیں ان کے بارے میں لیکن اور کیرلا میں نے فلموں میں دیکھا ہے اور اس کی گرینری ہو گئی اور اس کا ایک الگی وہ جو وہ جو ہاؤس بورٹس تھی پتہ نہیں کیا بولا ہے وہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی اس کے علاوہ جو ایک فورس دکھایا گیا ہم کو جو مین میڈ فورس ہے وہ بہت پیارا مجھے لگا اور ایک دو جگہیں تو واقعی میں ایسی لگی جس طرح کہ باہر کا ملک ہے اور اتنی زیادہ اتنا بڑا ہے نا انڈیا کہ اتنی زیادہ جگہیں ہیں کہ بندہ میں تو کہتا ہوں اگر آپ اپنا ملک کی دیکھ لیں پورا تو وہی بہت ہے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور یقین مانی میں تو پاکستان میں ہوتے ہوئے پاکستان کے نوردن ایریاز میں نہیں گیا جو کہ میری خواہش ہے کہ میں جاؤں ہنزہ ہے یہاں پہ سکردو ہے ناران کھاغان ہے تو ان پہ میں نہیں گیا تو پہلے مجھے لوگ کہتے ہیں بھائی تو اپنے ملک کو دیکھ لیں کمپلیٹ پھر تو باہر کی جانے کا سوچیں تو بات یہ بھی ویلیڈ ہے لیکن ایک سے بڑھ کر ایک جگائیں دکھائی گئی جو بندے کا دیکھتے سارے دل کرتا ہے کہ یار کاش میں یہاں چلا جاؤں کچھ جگائیں تو اتنی تھنڈی تھی کہ دیکھ کے یہاں پر مجھے تھنڈ لگنا شروع ہوگی مجھے آپ بتائیں مجھے تو بہت اچھا لگا ہے یہ دیکھ کے اور جان کے اور نالج میں ضرور جو ہے اضافہ ہوتا ہے آپ بتائیں کہ ان سب میں سے آپ کس کس جگہ پر گئے ہوئے ہیں اور اگر نہیں گئے تو کس جگہ پر جانا چاہیں گے لگاک کے بارے میں میں نے بہت سنا ہے بہت لوگ وہاں جاتے ہیں بائیکرز سپیشلی وہاں پر جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت جگہ اکارڈنگ تو یوں کونسی اور آپ کس پر جانا چاہیں گے سو that's it ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اگر reaction اچھا لگا تو subscribe کریں bell icon کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جب بھی کو میری لیٹس ویڈیو ہے تو آپ کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے مل جائے انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں مہا پر سٹوریز ڈالتا ہوں لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ملیں گی بہترین لگے تو لائک کریں خوب شیئر کریں ایک اور ویڈیو میں آپ سے ہوگی ملاقات تب تک لیے اپنا دھیر سرہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ